ان جرنیلوں کے ذابطوں کو ان فوجیوں کے ذابطوں کو ہم نہیں مانگے ہم مزہمت کریں گے اور پاکستان کے اندے مزید وڈیو دکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں نظرین اکرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں امپورٹڈ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر فوجی عدالتیں قائم کر دی ہیں تا کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا کورٹ مارشل کیا جائے اور ان کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزا دی جائے لیکن نظرین اکرام پاکستان کے وقالہ نے فوجی عدالتوں کے خلاف اعلانیں بغاوت کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم فوجی عدالتوں کو نہیں مانتے اور ہم ان فوجی عدالتوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے وکیلوں کا کہنا ہے کہ سویلینز کے مقدمے فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتے لہٰذا ہم ان کو نہیں مانتے آپ بھی یہ وڈیو ملاحظہ فرمائیں جس میں ایک وکیل خاتون فوجیوں کو للکار رہی ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے اور نہ ہی ہم آپ کی فوجی عدالتوں کو مانتے ہیں کہ نوٹو ملٹری کوٹس ہم نہیں مانتے ان جرنیلوں کے ذاپتوں کو ان فوجیوں کے ذاپتوں کو ہم نہیں مانتے ہم مضاحمت کریں گے اور پاکستان کے اندر کہ پارلیمان نے جو ابھی پچھلے مہینے ایک نہرہ لگاتی تھی کہ پارلیمان سپریم ہے اور آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ملٹری ڈیموکرسی کو اکسپ کر چکے ہیں اور پاکستان کی پارلیمان کے اندر سے ملٹری ڈیموکرسی کے اوپر ایک انہوں نے اس کے اوپر مہت سبت کی جب انہوں نے یہ قراردار منصور کی کہ جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں ہوگا میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے میں کہتی ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ ایک مشکوف واقعہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ واقعہ کروایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ کہ یہ جو جرنیل ہے یہ پاکستان کے اندر ایک پلٹیکل پروسس کو سرطاعت کرنا چاہتے ہیں یہ خواتین کی شمولیت کو ڈسکرش کرنا چاہتے ہیں یہ ایک رجعتی پاکستان چاہتے ہیں اور کیوں کہ ان کے پاس ان کے پاس کوئی شہادت نہیں تھی کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو انہوں نے ان واقعہ کو بنیاد بنا کر تو ملٹری ٹرائل کی بات کی سویلینز کا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے میں تو اپنے فوجی بھائیوں کو کہ جو ہمارے ہمیشہ ستر سالوں سے ستیلے بھائی رہے میں کہتی ہوں کہ ان کا بھی ٹرائل اگر نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نظام ہو کہ جہاں پر فیرنس کے ساتھ جس نے بھی کوئی قصور کیا جس نے بھی کوئی جرم کیا اس کا ٹرائل فیرنس کے ساتھ ہو اور متوازی عدالت کی نظام جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی جس میں ایک وکیل خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فوجی عدالتوں کو نہیں مانتے ناظرین اکرام پاکستان کے طاقتوار حلقوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہمارے ملک کی حالات سری لنکا سے بتر ہو جائیں گے لہٰذا مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں